بریک کے بعد خوش آمدید دیکھیں اس پہ فہد ہم لوگوں نے چیف منسٹر کی ہدایت پہ جیسے یہ وائلنس کے کیسز اکا دکا سامنے آئے فوری طور پہ حکومت ہے پنجاب نے ان بچوں کی زندگیوں کو سیکیور کیا اور ان ملزموں کو ابھی بات کرنی تھی طائرہ عبداللہ صاحبہ کہ ان کی پروسیکیوشن بھی انہوں نے چوتھے نمبر پہ کہی الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی ایسے ملزم کو پکڑا جاتا ہے تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو چیف منسٹر پنجاب کی یہ ہدایت ہیں کہ یہ ملزم مہا سے کوئی بھی قانونی سکم کا فائدہ اٹھا کے زمانت پہ باہر نہ آئے ان کیسیز کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے پروسیکیوٹرز بھی اور ہمارا اپنا چائل پروٹیکشن بیورو کے لائرز بھی میں خود نگرانی کرتی ہوں ایسے کیسیز کی کہ ان کو جو ہے وہ سزا یقیناً ملے تاکہ آئندہ کسی بچے کی زندگی نہ خراب دے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ابھی طائرہ صاحبہ بات کر رہے ہیں تھی قانون کی تو کیا یہ اتنا بڑا قانون جو بھٹا مزدور کے بچے کے لیے حکومت پنجاب نے چیف منسٹر کی جو ہے ذاتی انٹرسٹ پر بنایا اور پھر انہوں نے اس کے اوپر عمل درامت خود کروایا تمام ڈی پی اوز تمام کمیشنرز تمام حکومتی مچینری کو ان بچوں کو محفوظ گھیرے میں لائے ان بچوں کو سکولوں کے راستے دکھائے ان کو یونیفارم دیئے ب ہزیفہ دیا جی میں بلکل میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں تائرہ آپ بریک سے پہلے گفتگو فرماری تھی میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل کر لیں مولانا تائرہ شریفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے آپ چیرمن ہے علماء کانسل کے مولانا صاحب اسلام علیکم میں مولانا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں تائرہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجی پیس جی مولانا صاحب کو میری طرح سے بھی سلام آرز ہے گفتگو تو جاری تھی تو انہوں نے جو اب سنی نہیں ہوگی میں بس اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں پر یہ جو پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ بچوں کے لیے جو قانون بن رہا ہے یہ بہت اچھا قانون ہے اور اس کو ہونا چاہیے اس کو مزید مضبوط کرنا چاہیے تقویت میں نہیں چاہیے لیکن جہاں پر مشکت بچوں اور بچوں سے محنت اور مشکت کا جو قانون ہے اس میں ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ میں نہیں بات بنے گی نہیں یہ ہر وہی چیز جس قانون کی پیرائے میں آتی ہے پہلوں میں آتی ہے اسی موضوع کو وہی لانا چاہیے یہ جو ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹڈ میں نہیں بات بنے گی نہیں یہ جو والدین اپنی بچوں اور بچوں کو فروخت کر دیتے ہیں طیبہ کو پینتالیس ہزار روپے میں فروخت کیا گیا جس میں سے صرف اٹھارہ ہزار روپے والدین کو ملے تو کیا پاکستان کے بچے اور بچوں کی یہ قیمت فروخت ہے یہ قدر و قیمت ہے ہمارے بچوں کی ہم نے اپنے بچوں سے پیار کرنا کیوں بند کر دیا میں محترمہ صادق صاحبہ سمجھ دیوں گی کہ میں یہاں حکومت کو کسی قسم کا کوئی اٹیک کرنے آئی ہوں قطعی طور پر نہیں میں معاشرے کا ذکر کر رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ معاشرے میں والدین ہوتے ہیں والدین کو اپنے بچوں اور بچوں سے پیار کرنا ہوگا شفقت کرنی ہوگی ان کو انسان سمجھنا ہوگا ان کو صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھنا ہوگا اور اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ والدین اپنی بچوں سے پیار کرنا ختم کر دیں اور ان کو بیچنا چاہیں ٹریفیکنگ میں ان کو محنت مشکت کرنے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے اگر بیچنا چاہیں تو پھر ایک ہی صورتحال ہے اور وہ یہ ہے کہ ریاست اس بچی اور اس بچے کی ولی بنے جی ہم بنے میں ہے تیرا آپ لاہور آئیں آپ کی بات میں کہتے ہوں میں مولانا صاحب سے بھی گوشتر کروں سبا صادق صاحبہ اگر آپ بنی ہوئی ہوتی تو پھر قصور کا واقعہ چار پانچ سال تک دیکھیں آپ ہمارے لاہور سینٹر کے علاوہ باقی سینٹر میں جائیں تیرا جی ہمارے پاس بلکل میں یہ بڑے خوشی سے کہوں گی کہ ایسے بچے بچیاں حکومت ان کی ولی بن چکی ہے اور الحمدللہ وہ بچے ہمارے پاس ہے قصور کا کیس اتنا بگڑ کیوں چکا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ پڑ گیا میں آپ مولانا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں کیا اس میں آپ کی جانب سے کنٹیبیشن ہونا چاہیے علماء کی جانب سے کیا کنٹیبیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ بچے جن کی خواب دیکھنی کی عمر ہے وہ سڑکوں پر دربدر ہیں بھیق مانگتے پھرتے ہیں اس کے علاوہ چیل گوشت بیجتے پھرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برکل آپ نے دیکھا کہ اس کے بزاری سے ہے کہ علماء اور مذہبی طبقہ یہ ہے وہ تو اپنی صورتے جو کر سکتا ہے وہ کری رہا ہے ہمارے ہاتھ قریباً مدارس میں 30 لاکھ سے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے تعلیم کے افراجات ان کی شہد ان کے کپڑے ہر چیزوں مدارس کے موسم اور اتزامیہ کرتی ہے اب گزاری یہ ہے کہ یہ شعور اجاگر کرنا کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کا تعلیم حق ہے شہد حق ہے اور اس کے لیے حکومت کو ہی کردار ادا کرنا ہے معاشرے سے تمام طبقات کو کردار ادا کرنا ہے اور ایک اویرنس وہ ہیٹ چلانی جائیے اویرنس کمپینٹ چلانی جائیے اور یہ جو بچارے بچے پاک سے پھرتے ہیں یا جن کے والدین گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بچوں کو لگا دیتے ہیں کام کے اوپر یا مانگنے کے اوپر یا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جوشت چیل کے لیے تو ان کے حلاف ایکشن لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک حالی ایک طبقے کی نہیں فانون بن گیا اس پر عمل درابط ہو اس کی تشہیر ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سزا ملے گی اگر ہم اپنے بچے کو تعلیم بھی جلوائیں گے اگر اس سے بیگ ملوائیں گے اگر اس سے چھوٹی عمر میں کھاپ میں لگائیں گے تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں سارے تبقات کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے اور سب سے آپ کو حکومت کا کردار ہے کیونکہ وہ قوت نافضہ حکومت کے پاس ہوتی ہے جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا سبھا صاحبہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں اس ساری صورتحال میں بلکہ انیس جلانی صاحب بھی مہرے قانون ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے انیس صاحب سلام علیکم بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے شمولیت کے لیے انیس صاحب آپ چونکہ قانونی معاملات دیکھتے ہیں تو قانونی طور پر کیا کیا مزید لیجسلیشنز بھی ہونی چاہیے کون کون سے ایک ٹیس سے بیچ میں ہونے چاہیے جن سے معاملات بہتری کی طرف جائیں وہ بچے جو جن کی گھبارے اڑانے کی عمر ہے جن کی خواب دیکھنی کی عمر ہے وہ کم از کم سڑکوں پر نظر نہ آئیں دیکھیں پاکستان میں غدی تک بدقسمتی سے چائل لیبر کی اوپر پابندی نہیں ہے یہ اگر آپ کسی حکومت کی کسی اہلکار سے بات کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہت ایمفیسنز دیتے ہیں کہ چائل لیبر پر پابندی ہے لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خانونی طور پر چائل لیبر پر بڑا نام پابندی ہے اس میں میں مختصران آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آرٹیکل گیارہ ہے ہمارے آئین کا جس میں فیکٹیز میں مائنز میں اور ہیزیتر شکٹرز میں چودہ سال سے کام ہونے کہ جو بچے ہیں ان پر پابندی ہے کہ مقام نہیں کر سکتے اس کے بعد جو ہے کچھ چھکٹیز کے قریب شکٹرز ہیں جو ایمپلائیمنٹ آف چھکٹیز جو ہے اس کے تحت بچوں کے کام پر پابندی ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پیسٹ فیصد آبادی جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے روڑل ایریاز میں رہتی ہے اس سکتر کسی سکتر کوئی خانونی چارگوئی نہیں کی جاگتی ہے کہ کوئی بچہ کام کر رہا ہے جو بچے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں خانونن کوئی پابندی نہیں ہے جو بچے خود ہی سیف ایمپلائیڈ ہیں کام کرتے ہیں ہمارے جیتے پولش کرتے ہیں سڑکوں پر ہمیں چیزیں دیکھتے ہیں کسی سکتر کی کوئی پابندی نہیں ہے تو جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے بڑا سیکسمنٹ ہے پچائی لیبر کا بہت شدید ضرورت ہے کہ اس کو آپ گوان کریں اور پچوں پچائی لیبر پر مکمل پابندی ہوئی ساید بلکل انہوں نے جو بات کی ان کو حق ہے یہ بات کرنے کا مگر فاد میں یہ بات بتاتی چلوں ناظرین کو کہ حکومت پنجاب نے جو انقلابی قانون بنائے ہیں چائل لیبر کے خاتمے کے لیے ہم نے خود پنجاب اسیمبلی سے اس کے اوپر رسٹرکشن جو ہے ایکچ میں امینمنٹس کی ہیں اس کے علاوہ جو آپ بھٹا مزدور بچے کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ وہ بھٹے پہ کام نہیں کرے گا اس بھٹے والوں کو سزا دی ہمارے پاس پنجاب ڈسیچوڈ اور نگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ میں یہ سارے بچے اٹ رسک ہیں الحمدللہ ہماری سٹیٹ ہمارا حکومت پنجاب حکومت پاکستان بچوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے اگر آپ صبح پنجاب کی بات کریں تو صبح پنجاب الحمدللہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارا فگر جو ہے بچوں کی ریونیفیکیشن کا اٹ رسک بچوں کو جو ہے وہ رسکیو کرنے کا بیکاری بچوں کے آپریشن ان کو لا کے ان کی زندگی محفوظ بنانے کا ہم فگر کوئی پنجاب گورنمنٹ اپنا فگر نہیں دیتی ہم کوٹ میں ان بچوں کو پروڈیوز کرتے ہیں اور ہمارا فگر جو ہے وہ الحمدللہ کوٹ کے ساتھ تصدیق شدہ فگر ہے اس سال جنوری سے لے کے آج جو ہے اپریل کے شروع میں ہم نے ماشاءاللہ تقریباً کوئی سترہ سو بچوں کو اٹ رسک تھے ان کو ہم نے رسکیو کیا ہے جس میں بیگری کیمپین بھی تھی جس میں وہ بچے جو گھروں میں کام بھی کرتے تھے ہماری ہیلپ لائن کے ذریعے بامام ہمیں جو ہے بچوں کے حوالے سے اطلاع کرتی ہے انیس صاحب ہمارے پاس جو قوانین ہے پاکستان پینر کوڈ میں وزیراعظم پاکستان نے ذاتی دلچلس پی لے کے اس میں امنمنٹس کرائیں تاکہ بچوں کی پرونوگریفی ان کے سیکشوال ابیوز ان کی جو باقی ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہے کبر کر سکے جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تائرہ آپا بریک سے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ بچے تو بے بس ہیں لیکن جو معاشرے کی بے حصی ہے اس سارے معاملے میں اس پر بھی آپ رہنمائی کیجئے گا مولانا تاہر شریفی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہی گا انیس صاحب بھی موجود ہیں اور اس پر مزید ہم بات کریں گے شورٹ بریک کے بعد